ہائے فرینڈز آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کسی ڈیٹ سے ہم ویگ ڈے نمبر اور ویگ ڈے نم کیسے نکال سکتے ہیں اور ساتھی ویگ ڈے فنکشن کا ایک لائف ایک جامبل بھی ہم دیکھیں گے جس میں ہم ایک سہل میں کوئی بھی رینڈم ایک ڈیٹ ہم لکھیں گے اور جس منت کی وہ ڈیٹ ہوگی اس منت کی پہلی سے لگا کے اینڈ آف منت تک کی ایک ایک کر کے ساری سیٹ ایٹ ہو جائے گی صرف سٹرڈے اور سنڈے کو چھوٹ کے اور منڈے والی جو سیٹ ہوگی اس کا کلر گرین ہو جائے گا اس لئے اس سے ایک کوئی ڈیٹ ڈالتے ہیں مالی جو آج کی ڈیٹ ڈالتے ہیں اور پھر اس بٹن پر کلک کر کے دیکھیں جیسے ہی میں نے اس بٹن پر کلک کیا آپ دیکھو گے ایک جنوری سے لگا کے 29 جنوری تک کی ساری سیٹ یہاں پر ایڈ ہو گئی اور دیکھو گی تو جو سیٹ سے وہ صرف منڈے سے فرائی ڈے تک کی ایڈ ہوئی ہے دو اور تین کی ایڈ نیم ہی ہے ایک کے بعد کیونکہ یہ سٹرڈے اور سنڈے تھا اور فور کی سیٹ یہ نہیں اس لئے آرہی کیونکہ یہ منڈے تھا اور سیٹ 29 جن تک اس لئے ایڈ ہوئی کیونکہ 30 اور 31 کا سٹرڈے اور سنڈے چلی alt f11 ٹریس کر کے چلتے ہیں وی بی ایڈیٹر پر اور وی بی ای کے ویگ ڈے اور ویگ ڈے نیم فنکشن کا یوز کرنا سیکھتے ہیں وی بی ای کے ویگ ڈے فنکشن کا یوز کر کے ہم کسی بھی ڈیٹ سے ویگ نمبر گیٹ کر سکتے ہیں چلیے ویگ ڈے فنکشن کا سنٹیکس دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم لکھ سکتے ہیں وی بی ای ڈاٹ ویگ ڈے یا خالی ویگ ڈے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے دو پیرامیٹر ہوتے ہیں پہلے میں ڈیٹ جاتی ہے جو کی منڈیٹری ہے اور دوسرا جیسے کی سکوائر برکٹ میں ہے تو یہ آپس نہ لیں ابھی ہم صرف ڈیٹ والا پیرامیٹر کرتے ہیں اس میں کوئی ایک ڈیٹ پاس کرتے ہیں ہم یہاں پر 19 جنوری 2021 پاس کرتے ہیں اور جب بھی ہم ڈیٹ کو تو ہیس کے بیچ میں پاس کر رہے ہوتے ہیں تب پہلے ہم منت لکھتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ اس لئے ہم نے پہلے ون اور بعد میں 19 لکھایا ہے اب یہ ویگ ڈے فنکشن جو بھی ویگ ڈے نمبر ڈیٹرن کرے گا اس کو میکسز بوکس میں ڈسپلے کرنا لیتے ہیں اور ف5 پیس کر کے اس میکرو کو رون کریں تو اس نے ہم کو میکسز بوکس میں 3 نمبر ڈسپلے کیا ہے اور اگر ہم کلینڈر اوپن کریں تو 19 جو تھا ہمارا ہوتا ٹیوز ڈے کا اس کو قائدے سے 2 ریٹن کرنے چاہیے تھا اس نے 3 کیوں ریٹن کیا کیونکہ اگر آپ ویگ ڈے فنکشن کا سیکنڈ پیرامیٹر دیکھتے ہیں تو اس کا سیکنڈ پیرامیٹر ہے فرسٹ ڈے اوپ ویگ اور اس کی ڈیفولٹ ویلیو آپ دیکھو گے ایک کلٹو میں کیا ہے بی بی سنڈے تو بائی ڈیفولٹ یہ ویگ کا پہلا ڈے سنڈے مانتا ہے اگر سنڈے کو چھوڑ کے ہم کو کوئی اور ڈے کنسیڈر کرانا ہے اس فنکشن کو مان لی جیسے انڈیا میں ہم فرسٹ ڈے منڈے ہوتا ہے تو اگر ہمیں ویگ ڈے فنکشن کو کہنا ہے کہ ہمارا پہلا ویگ ڈے منڈے ہے تو منڈے سے کانٹنگ کی سٹارٹ کرو تو ہم وی بی منڈے یہاں پہ پاس کریں گے سیف کر کے اب اس فنکشن کو اگر ڈن کریں تو اس نے ہم کو میسیج بوکس میں تو ڈیسپلے کیا ہے جو کہ بلکل کریکٹ ہے اب وی بی کی ویگ ڈے نیم فنکشن کو سیکھتے ہیں ویگ ڈے نیم فنکشن کا یوز کیا ہوتا ہے اس میں ہم ایک سے لے کر ساتھ تک کوئی بھی ایک انٹیجر نمبر پاس کرتے ہیں اور اس نمبر کا یہ ہم کو تے نیم دے دیتا ہے کیا ہے جو بھی ایک سے لے کر ساتھ تک ہم نے نمبر اس کو پاس کیا یہ اس کا ہم کو تے نیم ایجے اسٹرن ریٹرن کر دیتا ہے سو چلی اس کو یوز کرنا سیکھتے ہیں پہلے جو ہم نے یہ ایک لائن لکھی تھی اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں اور اب لکھتے ہیں وی بی اے ڈوٹ ویگ ڈے نیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ وی بی اے ڈوٹ نہ لگائیں خالی ویگ ڈے نیم بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کے آپ پیرامیٹر دیکھیں گے تو پہلا ہے ویگ ڈے جو کی مینڈیٹری ہے اس کے بعد دو اور پیرامیٹر سے جو کی اپس نام ہے اس میں ایک سے لے کر ہمیں ساتھ تک کا کوئی بھی نمبر پاس کرنا ہے ہمارے لیجئے ہم فرس یہاں پہ پاس کرتے ہیں اور اس کو اگر مسیج بوکس میں پرنٹ کر رہے تو یہ ہم کو فرسٹ ویگ ڈے کا نیم مسیج بوکس میں ڈسپلے کر آتی ہے تو F5 پرس کر کے اس کو ہم رن کرتے ہیں تو دیکھو اس نے مسیج بوکس میں منڈے ہم کو ڈسپلے کر آتی ہے سو یہاں پر ایک سوال ہمارے مند میں آتا ہے کہ جب میں نے ویگ ڈے فنکشن کا یوز کیا تھا تو بتایا تھا کہ ویگ ڈے فنکشن بائی ڈیفولٹ سنڈے کو ویگ کا پہلا ڈے مانتے ہیں اور جب ویگ ڈے نیم فنکشن میں فرسٹ ڈے ہم نے پاس کیا اس کا نیم منڈے ایڈل کر رہا ہے ایسا کیوں تو اگر آپ ویگ ڈے نیم فنکشن کے تھرڈ پیرامیٹر کو دیکھیں جو کی ہے فرسٹ ڈے آف ویگ تو اس میں پائی ڈیفولٹ جو ویلیو ہے وہ ہے وی بی ڈیوز سسٹم ڈے آف ویگ حالتہ بھی یہ میری سسٹم کے فرسٹ ڈے کو اٹھا رہا ہے میرا سسٹم جو فرسٹ ڈے آف ونڈے ہیں تو اس لئے ونڈے ایسا کر رہا ہے اور جبکی آپ ویگ ڈے فنکشن میں جا کے دیکھیں ہم ویگ ڈے لکھے یہاں پہ اس کا جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے اس کی جو ڈیفولٹ ویلیو ہے وہ بھی سنڈے سیٹ ہے جب تک ہم اس کو بتائیں گے نہیں کہ اس ڈے کو ویگ کا فسڈے مان تب تک یہ سنڈے کو پہلا ڈے ویگ کا مانتا رہے گے سو یہ ہم نے ایکسٹرا ویگ ڈے لکھا تھا اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ویگ ڈے ڈے لکھے دو پرامیٹر کو ہم نے سمجھ گیا لگے ہم تیسرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں تیسرا جو ہے ہمارا ایبری ایٹ ہے اس کی بائی ڈیفولٹ ویلیو فالس ہوتی ہے اگر اس کی ایلیو ہم ٹرو کر دے تو یہ جو ہمیں ویگ کا پورا نیم دے رہا ہے مانڈے اس کے صورت نیم جو ہوگا ویگ کا مطلب ایمو ہی صرف ریٹن کرے گا تو اگر ایپ فائی پریس کریں تو ایمو ایمو ہی ریٹن کر رہا ہے اب ویگ ڈے فنکشن کا ایک ٹریکٹیکل یوز دیکھتے ہیں ایک میکرو بناتے ہیں جس میں ہم کیا کریں گے جو اگزامپل کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کیا تھا اس کا کوڈ لکھیں گے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں ایس تیرے میں جو رینج ہے اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں سے اس ویڈیو میں سٹور کرا لیں گے بنا لیتے ہیں سب add seats for month کے نام سے macro بنا لیتے ہیں اور اس تیرے کی جو ہماری رینج ہے اس میں کیا رہے گی ڈیٹ رہے گی تو ہم ایک ڈیٹ ٹائپ کا variable بناتے ہیں جس کا name ہم لکھلیتے ہیں user date لکھلیتے ہیں variable کا as date اور دو variable ہم بنانے جس میں ایک month کی first date اور last date ہم نکالیں گی تو ایک بنا لیتے ہیں name first date کے نام سے اب date type کر رہے گا اور ایک بنا لیتے ہیں and date کے name سے یہ بھی date type declare کر لیتے ہیں اب ہماری main seat کے h3 cell میں date ہے اس کو store کر لیتے ہیں اپنے user date name کے variable میں ہم یہاں دیتے ہیں work seats collection اور اس میں سے جو ہماری seat ہے اس کا name ہے main seat کا name copy کر کے ہم work seats collection میں pass کر دیتے ہیں اور اس کی range date لکھئے وہ لکھئے ہماری s3 range range ہم اس کو کر دیتے ہیں range s3 dot dot value اب ہم کو کیا کر لی ہے جو بھی date وہ پہ ہم ڈالیں گے اس منت کی first date نکال لیں کسی بھی date سے اگر ہم کو اس منت کی first date نکال لیں تو اس کا process بہت ہی جی ہے ہم vba کے date serial function کا use کریں گے اس میں دیکھو گے تاب year کیسے نکال سکتے year والا function ہے date اس میں user date پاس کر دیتے تو یہ year نکال کے year والے parameter پاس کر دیگا منت والے میں کیا کرتے منت والے function سے user date سے منت نکال کے اس میں پاس کرا دیں گے اور تیسرا ہے یہاں پر day کسی منت کا first day ہوتا ہے اس کی date ہم یہاں پر پاس کر دیں تو اگر میں اس کو message box میں print کر آم excel کی seat پہ جا کے button add کر لیتے ہم insert میں جا کے button add پر کروں اور ہمارا macro جو ہے add sheet for month اس کو assign کر دیتے ہیں name change کر دیتے add sheet for month 21 janvary 2021 اور اب اس macro run کرتے ہیں تو یہ ہماری date 21 janvary 2021 اور اس کو run کریں تو یہ ہمیں return کر رہا ہے 1 janvary 2021 اگر ہم چاہے تو اس کا month change کر دیں جیسے 1 کو 10 کر دیتے ہیں اور اب اگر اس macro کو run کریں تو یہ 1 10 2021 کو return وی بی ایڈر پر چلتے ہیں اور جو ہم نے message box میں date display کر رہی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہم نے جو first date نام کا variable بنایا تھا اس میں store کرا لیتے ہیں اور اب ہم نکالتے ہیں کسی بھی month کی end date اب user جو date enter کرے گا اس month ki last date ہمیں نکال لی ہے اس کے لیے ہم excel کا eo month function use کریں excel کا کوئی function آپ کو vba use کرنا ہو تو اس کے لیے آپ لکھیں application dot worksheet function dot function کا name جیسے ہمیں use کرنا ہے eo month تو ہم لکھیں گے eo month یا ہم صرف worksheet function dot function کا name use کر variable store here user date same month last date nکال لی ہم یہاں پہ لکھیں 0 جو بھی last date written کرے گا اس کو end date nama variable store کر لی تے ہیں اور ایک بار message box میں display کرا کے دیکھ لی تے ہیں کہ end date صحیح نکال کے دے رہا ہے ایک excel میں چلتے ہے اور ہمیں منت کی first date and last date مل گئی ہے اب اگر loop ہم first date سے last date تک چلا ہے تو مہینے کے پہلی date سے مہینے last date تک ساری date ہم ایک ایک کر کے loop میں نکال سکتے ہیں ایک variable declare کر لیتے ہیں date type کا اس کو ہم loop میں use کریں گے کو کہاں سے start کرنا ہے مہینے کی first date سے جو کہ ہمارے first date name variable store ہے اور ہم loop کو چلانا ہے month last date تک جو ہمارے end date name variable store loop close کر دیتے ہیں loop کے اندر ایک condition لگائیں جس میں ہم check کر آئیں کہ duty میں جو date آ وہ اگر sunday یا saturday کی نہیں ہے تو ایک new sheet add ہونی چاہیے تو چلی اتھ condition لگاتے ہیں جیسے اس ویڈیو کی شروع میں ہم نے سیکھا تھا کہ کسی date سے اگر week day پتہ کرنا ہو کون سا ہے تو week day function کا use کر ہم week day لکھتے ہیں date pass کر دیتے اس سے ہمیں week day پتہ کرنا ہے وہ dt میں store ہوگی چیک کر آئیں گے week day function جو بھی week day دے گا وہ saturday کے equal to نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم date vb saturday end جو بھی date ہے وہ sunday بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم end لکھ date وہ saturday یا sunday نہیں ہے تو ایک new seat add ہونی چاہیے اس کے لئے ہم لکھتے ہیں work seats collection dot add method اور seat کہ add ہونی چاہیے سب سے last seat کے آگے اس کے لئے work collection کے add method کے after parameter کا use کریں گے اور اس میں لکھیں گے work seats collection اور اس کے add ہوگی اس کا نام ہمیں رکھنا ہے جو ہماری date ہو جو بھی seat add ہوتی ہے وہ active seat ہو جاتی ہے تو ہم لکھیں گے active seat dot name equal to bba dot format اس میں pass کریں گے date date کا format ہم کر دیں گے دیری مند کا short name اور y y یہاں پر ہم کو ایک اور condition check کر آنی ہے اگر date مند کی ہے تو seat کا color گیر ہو جانا چاہیے یہاں پر ہم if condition لگائیں گے لیکھیں گے وی دی دی اگر مند ہے تب جو بھی active seat ہے اس کے tap کا color green ہو جانا چاہیے if condition کو یہاں پر close کر دیتے ہیں اور سب سے last میں کیا کر نہ تھا ہماری جو یہ main والی seat ہے یہ activate ہو جانا چاہیے تو loop کے باہر ہم کیا کر دیں گے loop یہاں پہ close ہو رہا ہے ہم کر دیں گے work seats اس میں اپنی work seat کا name pass کریں اس کو activate wait کرا دیں save کرتے ہیں excel کی فائل پر چلتے ہیں اور اب یہاں پر date آج کی ڈال دیتے ہیں جو کہ یہ 22 janvary 2021 اب اگر add sheet for month پھالے بٹن میں کلک کروں تو دیکھو اب یہاں پر ایک janvary سے لگا کے 19 janvary تک date add ہو گئی ہے اور ایک کے بعد 4 add ہو ہے کیونکہ 2 3 start descend day تھا اور جو monday والی date ہے جیسے 4 ہے 11 janvary ہے ان کا color green ہو گیا ہے کسی دوسرے month کے لیے seat add کلا کے دیکھتے ہیں تو ایک macro بنا رکھا ہے جو seat delete کر دے گا main کو چھوڑ کے سب پہلے یہ ساری seat ہم delete کر دیتے ہیں ایک فروری 2018 اور اگر add seat for month والے button بھی کلک کروں یہ 2018 February month کے لیے seat add کر گا لکھ کر دیں جیسے کلک کے آپ نے دیکھا اس نے February 2018 کے لیے seat add کی ہے اور ایک سے لگا کے 28 فروری تک کے seat add کی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی